سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ کتاب ہے ہا کدا علمتن الحیات مصطفی صباعی رحمت اللہ علیہ تنوہ سے کیا ہوتا ہے دل بھیل جاتا ہے بوریت نہیں ہوتی اس لیے مختلف کتابوں کا درس ہم ڈالتے ہیں کچھ درسیات کچھ غیر درسیات اور پھر لوگوں کے ٹیسٹ الگ الگ ہوتے ہیں لوگ الگ الگ ہوتے ہیں اور قرآن اور مشروع چیزیں تو ہیں نہیں کہ پوری چیزیں پڑھی جائیں اگر ناقص بھی رہ جاتی ہیں تو فائدہ تو جتنا ہمیں ہوا وہ ہو گیا یہ نہیں ہے کہ پوری ایک ساتھ پڑھیں گے شروع سے آخر تک تب ہی فائدہ ہوگا ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالی کی محدود چیزیں ہیں ان کو تو ویسے ہی کرنا ہے اس میں کارٹ چھٹ نہیں کرنا ہے لیکن باقی چیزوں میں آپ کارٹ چھٹ کر سکتے ہیں آپ اصل مقصود کیا ہے صلاحیت بنانا یہ مقصود ہے لوگ کہتے ہیں میں نے فلاں کتاب پڑھی فلاں کتاب پڑھی اتنے صفحے پڑھ لیے کیا یاد رہا آپ تو جتنی چیزیں یاد رہ گئے اس سے صلاحیت بن گئی آپ تو المرائی ریاکار کیا فرماتے مصطفی صباع رحمت اللہ علیہ لَيْسَ أَشْقَا مِنَ الْمُرَائِ فِي عِبَادَتِهِ عبادت میں جو شخص ریاکار ہے اس سے زیادہ بدبخت دنیا میں کوئی نہیں لَهُوَا اِنصَرَفَ اِلَى الدُّنْيَا فَأَصَابَ مِنْ زِينَتِهَا نہ دنیا کی طرف پورا منہمک ہوا کہ اس کی زیب و زینت حاصل کر لیتا اور نہ آخرت میں نجات ملے گی کہ جنت والا ہو جائے یا اللہ معاف کر دی کسی نے یہی کہا مطلب ہم جیسے علامہ کے لیے بڑا غروف فکر کرنے کا مقام ہے ایک شخص نے بات کہی تو ہمیں بہت ہی وہ اچھی لگی اور دل پر اثر ہوا کہنے لگے کہ صاحب ہماری دنیا نہیں بنی کیوں نہیں بنی کہ صاحب ہم تو علم دین میں مشغول تھے دین کا کام کر رہے تھے بدرسے میں پڑھا رہے تھے صاحب تو دنیا نہیں بنی آخرت تو بن گئی ہوگی کہ آخرت کیوں نہیں بنی کہ دل ادھر لگا ہوا تھا یا اخلاص نہیں تھا بہت ہی سوچنے کی بات ہے اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہماری آخرت بنا دے اصناف الاخوان دوستوں کی کتنی قسم ہوتی الاخوان دوستوں کی تین قسمیں ہیں ایک تو وہ دوست جس سے آپ کو زینت ملے گی آپ کی حیثیت بڑھ جائے گی کہ فلاں کے ساتھ رہتے ہیں ہوا ہے شہ کا مساہب پھرے ہے اتراتا وگر نہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے تو آبرو بڑھ جاتی ہے دوستوں سے ایک دوست تو ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ کی آبرو بڑھ جاتی ہے وا اخون تستفیدو منو ایک دوست کی قسم وہ ہے کہ آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں علم میں استفادہ کر سکتے ہیں فہم میں مشورہ لے سکتے ہیں وا اخون تستنیدو ایلی ایک وہ دوست ہے جن کی پناہ آپ لے سکتے ہیں جن سے مدد لے سکتے ہیں کسی پریشانی میں آپ ان سے مدد لی انہوں نے مدد دی آپ کی پریشانی دور کر دی تو بہرحال یہ تینوں قسم کے دوست اچھے ہیں اگر آپ کو کوئی اس طرح کا دوست ملے تو پھر اس میں کوتہ ہی نہ کرو دوسرا ویسا ملے گا نہیں آپ دوستوں کو ضائع نہ کرو سراخ المرزہ مریضوں کی چیخ و پکار اسمع بجانبی سراخ مرزہ میں اسپتال میں ہوئی اسپتال کے جذبات ہیں ان کے مصطفیٰ سبای رحمت اللہ لے گئے ہیں مریضوں کی چیخ پکار کی آواز سنو میرے پہلوں میں اسمع کیا کہہ رہے ہیں اسمعو میں سنتا ہوں وہ کہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ ان کا رب ہے جو ان پر رحم فرماتا ہے تو اس کی رحمت کا واسطہ دے کر اس سے مدد مانگتے ہیں میں بھی ان مریضوں پر رحم کرتا ہوں ان کی تکلیف کی وجہ سے حالانکہ میں خود ان جیسا بندہ ہوں تو پھر اللہ کیسے ان پر رحم نہیں فرمائے گا جو کہ ان کا رب ہے اور ان کا خالق ضرور فرمائے گا انشاءاللہ جو نسل اللہ تعالی نے بوئی ہے صحبہ اکرام کے لیے یہ کھیتی کی مثال ہے تو اللہ کے ہاتھ نے جو کھیتی لگائی ہے اس کو کوئی انسان کاٹ نہیں سکتا صحبہ اکرام کی عظمت کو کوئی کم نہیں کر سکتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نسار کرنے والے تھے اور تو ان کی عزت و عظمت کو کوئی کم نہیں کر سکتا انوہ الظلم ظلم کی قسمیں ظلم تین قسموں کا ہے ظلم الانسان لنفسی ایک یہ کہ اپنے اوپر ظلم کرے کہ اس کا خیرخانہ ہو اپنی ذات کا اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے دیتا ہے اپنے اوقات ہی ضائع کرتا ہے ایک اپنی امت پر ظلم کرنا کہ اپنی امت کی خدمت نہ کریں ایک حقیقت عظمہ کا انکار کرنا اس پر ظلم کرنا سب سے بڑی حقیقت کیا ہے اللہ کی وحدانیت تو اس کا اعتراف نہ کریں حقیقت پر ظلم کر رہا ہے اسی لئے ان الشرک لظلم عظیم کہا گیا ہے انتا تعلموا انا اعلم آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں الہی انتا تعلموا انی لم اتقرب الیک بسالق الاعمال میرے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے تقرب کے لئے کوئی نیک اعمال کا ذخیرہ اختیار نہیں کیا ہے لیکن میں جانتا ہوں انکا تغفر الظنوب جمیعا کہ آپ سب گناہ ما فرما دیتے ہیں سوائے شرک کے انتا تعلموا الہی آپ جانتے ہیں کہ انی لم اتعید میں نہیں رکا ہوں دور نہیں رہا ہوں جن سے آپ نے منع کیا ہے ان برے اعمال سے وہ میں نے کیے ہیں گناہ لیکن میں جانتا ہوں انکا ما کلبتنا من التقوی اللہ بیمان استعطی کہ آپ نے اتنا ہی مکلب بنایا ہے تقوی کے سلسلے میں جتنا ہماری وسعت میں اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کی عبادت نہیں کی کما ینبغی لجلال وجہ کا وعظیم سلطانی کا جیسا کہ آپ کے شایع نشان ہے آپ کی عظمت کے قابل ہے میں جانتا ہوں لیکن کہ آپ دوزک کی آگ سے نکالیں گے جس کے قلب میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا میں کہتا ہوں اللہ دوزک کی آگ میں داخل ہی نہ فرمانا اللہ آپ تو غفور الرحیم ہیں دوزک کی آگ کیسے برداشت کر سکے گے اللہ آپ ہمیں نجات دے دیجی اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے انتتالم ان نفسی لم تصف من قدورتها الہی آپ جانتے ہیں کہ میرا نفس اس کی قدورت سے صاف شفاف نہیں ہے بالکل دل پاک نہیں ہے تقدرات تلوثات میں ملوث ہے برغم تعرضی لنفحاتی کا حالانکہ آپ کی طرف سے جو جھوکے چلتے ہیں اس میں بھی ہم استفادہ کرتے ہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ نے مجھے مٹی سے پیدا کیا ہے مٹی سے اگایا ہے زمین میں رکھا ہے شیطان بھی میرے ساتھ ہے الہی آپ جانتے ہیں کہ میں بحر متلاتم میں تیرتا ہوں جس کی موجھیں بڑی تیز و تند ہیں اب مجھے آپ کے امن کے کنارے تک پہنچنا ہے میں جانتا ہوں لیکن کہ آپ نے زندگی میں شدتنی مجھے بان دیا ایسی چیزوں سے جو مجھے سست کر رہی ہیں اور آپ تک پہنچنے سے روک رہی ہیں بیوی ہیں بچے ہیں حاجات ہیں امراض ہیں پریشانیاں ہی ٹینشن ہیں الہی آپ جانتے ہیں کہ انی مشوقن الالغو سفی بیحار اسراری کا کہ مجھے شوق ہے آپ کے اسرار کے سمندر میں غوتہ زنونے کا اور آپ کے انوار و فیضانت سے فائدہ اٹھانے کا الہی میں جانتا ہوں کہ آپ نے میرے اندر نور عقل کے ساتھ شہوت کی ظلمت بھی پیدا کی ہے اور ملائکہ کا آوازو بھی میرے اندر ہے ان کی عبادت کی اور ان کی خوشو کی قیفیت بھی ہے لیکن ساتھ میں شیطنت بھی ہے اللہ آسمان کی بلندی سے بھی میرا تعلق ہے زمین کی پستی سے بھی میرا تعلق ہے خیر کی صفائی کے ساتھ شرکی قدورت بھی انسانوں میں پائی جاتی ہے محبت کی آگ کے ساتھ شہوتوں کا دھوا بھی شامل ہے الہی آپ جانتے ہیں کہ میں آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں سچائی کے ساتھ منکسر المزاج ہو کر لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ جس کو چاہتے ہیں اسی کو چنتے ہیں جس کا انتخاب فرماتے ہیں اسی کو بلاتے ہیں آپ کا فضل ہوتا ہے ہمارے عمالے سے نہیں ہوتے آپ کا کرم ہوتا ہے ہم حقدار نہیں ہوتے الہی میں جانتا ہوں اور آپ جانتے ہیں اے اللہ جو میں جانتا ہوں اس کا جس کو آپ جانتے ہیں اور اے اللہ مجھے پہنچا دیجئے جہاں تک پہنچنے کی میں کوشش کر رہا ہوں حالانکہ میں جانتا ہوں کہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں اے اللہ آپ اپنے علم کو میرے دور کرنے والا نہ بنائیے کہ میری خواست کی وجہ سے جو آپ کے علم میں ہیں آپ مجھے دور کر دیں آپ حکیم الوہاب ہیں الحمدللہ بالعالم